بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور جنابی دیکھی آج میں نے بنائے ہیں ریڈیو میٹ پراتھے جیسے ہوتے ہیں اسی طرح کے لیکن میں نے یہ چکی کے آٹے کے بنائے ہیں گرمی بہت ہوتی ہے تو صبح میں اٹھ کے دل نہیں چاہتا کہ آپ بے لیں اور آٹا گوندیں بے لیں پھر پراتھے بنائیں جب تک گرمی اتنی لگتی ہے کہ کھانے کوئی دل نہیں چاہتا اچھا جی میں بتا دیتی ہوں میں نے کیا کیا میں نے آرام سے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں آٹا نمک ڈال کے آٹا گوند کے اس کو رکھ دیا میں نے پانچ دس منٹ کا ریس دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے چھوٹے 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 سے پیڑے بنا لیے اور ان کو بیل کے ان کے اندر میں نے لگایا گھی اور گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا خشکہ سپرنکل کیا اور خشکہ سپرنکل کر کے اس کو شیپ دے کے میں نے گول پراتھو کے شکل بنا کے دس سے پندرہ منٹ کیلئے اس کو میں نے فریزر میں رکھا تھا فریزر میں اس لیے رکھا تھا کہ گرمی بہت ہے اور گرمی سے گھی میلٹ ہو جاتا ہے تو جب آپ اس کو بیلتے ہیں نا تو وہ سارا باہر نکل آتا ہے ٹھیک ہے اور ایریٹیشن ہوتی ہے ہاتھوں شاتوں پہ لگتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فریزر میں دس سے پندرہ منٹ رکھیں دیکھیں میں نے نکال لیئے ہلکا سا چکی کاٹا ہے یہ ہلکا سا خوشکہ لگا کہ میں نے ان کو بیل لیا ہے جو ریڈیمٹ پراتے ہوتے ہیں ہمارے ان سے تھوڑا سا میں نے بڑا پیڑا لیا تھا کیونکہ وہ تو پھر بلکل ہی چھوٹے سے ہوتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا اچھا یہ دیکھیں میں نے انہی پراتھوں کے پلاسٹک سنبھال کے رکھے ہوئے تو وہ پلاسٹک میں نے رکھا اس کے اوپر میں نے لگایا آئل اور ایک پراتھا بیل کے اس کے اوپر رکھ دیا پھر میں نے اس کے اوپر دوبارہ ایک شیٹ رکھی اس کے اوپر آئل لگایا اور دوسرا پراتھا بیل کے اس کے اوپر رکھ دیا اس طرح میں نے یہ کوئی دس گیارہ شہد بنائے پراتھے اور سارے اوپر نیچے اوپر نیچے کر کے میں نے ان کو رکھ دیا اور اب اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور جب آرام سے صبح میں دل چاہے آرام سے نکالیں تواہ گرم کریں ہلکا سا آئل اس کے اوپر لگائیں اور اس کو سیک لیں اور یہ انتہائی اتنے مزے کی کرسپی تیار ہوتے نا کہ بلکل جیسے بزار کے لگتے ہیں اچھا جی یہ میں نے بنایا تھے بنا کے میں نے رکھے تھے فریزر میں لیکن میں نے اس کی جو ہے نا فرائی والی ویڈیو نہیں بنائی لیکن بنے بہت اچھے تھے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بہت اچھے بنے تھے بلکل فریش جیسے ہمارے ذہن میں ہوتا نا کہ آٹے والے ہیں تو چلیے جی ملتے ہیں پھر کسی اور ریسیبی میں اللہ حافظ